تیس نمبر دو ہزار تین سو انیس حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور ہم آپ کے گرد پیٹ گئے تو آپ نے فرمایا مجھے تم پر جن باتوں کا خوف ہے ان میں سے ایک یہ ہے کہ میرے بات تم پر دنیا کی طرح تازگی اور زینت کے دروازے اللہ تعالیٰ کھول دے گا ایک شخص نے عز کیا کیا خیر شر کو لائے گی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راوی فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جواب میں خاموش رہے اس شخص سے پوچھا گیا کہ کیا وجہ ہے تم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر رہے ہو اور آپ جواب نہیں دے رہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم نے دیکھا کہ آپ پر وہی نازل ہو رہی ہے آپ کی حالت معمول پر آئی تو آپ نے اپنے آپ سے پسینہ پونچھا اور فرمایا سوال کرنے والا کہاں ہے گویا آپ نے اس کی تعریف کی پھر فرمایا خیر شر کو نہیں لاتی بات یہ ہے کہ موسم میں بہار جو کچھ اگاتا ہے وہ ہلاک کرتا یا ہلاکت کے قریب کرتا ہے البتہ وہ جانور جو سبزہ کھاتا ہے حتیٰ کہ جب اس کی کھوکیں پھول جاتی ہیں پیٹ بھر جاتا ہے تو وہ دھوپ میں لوٹ پورٹ ہو کر لد اور پشاپ کرتا ہے پھر چرنے لگتا ہے اور یہ مال سبز سبز میٹھا ہے اور مسلمان کا اچھا ساتھی اس مال کا وہ حصہ ہے جو اس سے مسکین یتیم اور مسافر کو دیتا ہے یا جیسا آپ نے فرمایا اور جو اسے ناحق طور پر لیتا ہے وہ اس شخص کی طرح ہے جو کھاتا ہے لیکن سیر نہیں ہوتا اور یہ مال قیامت کے دن اس کے خلاف گواہی دے گا